موسم کے حال کی بات کرے تو آپ کو بتائیں کہ شہر کے افق پر بادلوں کے دیرے ہیں کبھی رمچم تو کبھی تھنڈی ہوائیں محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا یہ سلسلہ بدھ کو بھی جاری رہے گا اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے سحیل کیسر ہمارے صد موجود ہیں سحیل کیسر آگاہ کیجئے گا دیکھیں اس میں آگاہ کرنے والی تو ایسی بات نہیں ہے یہ تو اس طرح کا موسم ہے کہ جب باہر نکلیں گے تو آپ خود بھی محسوس کریں گے اور اس وقت جو بھی لوگ اس وقت باہر ہیں وہ بھی محسوس کر پا رہے ہیں کہ اپریل کے مہینے میں جب میڈ اپریل تو اس طرح کا موسم نعمت غیر مترقبہ سے کم تو نہیں ہوتا کہ اپریل کے مہینے میں جب بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے پارا جو ہے ہائی جا رہا ہوتا ہے سورج کے تیور بھی بگڑ چکے ہوتے ہیں اور ایسے میں یکا یک اس طرح کا موسم آ جائے تو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سہرہ میں چلتے چلتے کہیں اچانک نخلستان میں بندہ آن موجود ہو اور پھر اس کا لطف اٹھائے تو یہ اس طرح کا موسم ہی ہے جی کہ اس کا جو ہے لطف اٹھانا چاہیے کیونکہ اب یہ تقریباً کل کے دن مہمان ہوگا بدھ کے روز یہ سلسلہ کسی حد تک چلتا رہے گا وقفے وقفے سے رمجم ہوتی رہے گی اور اس کے بعد سے دوبارہ وہی حالات ہو جائیں گے موسم کے جو ماہ اپریل کے دوران ہوتے ہیں اور یہ جو سلسلہ بارش کا بنا ہے یہ بلوچستان کے راستے پنجاب میں داخل ہوا اور پھر گزشتہ راز اس نے لاہور میں پریویل کیا ابھی تک لاہور کے جو لاہور پر بادل چھائے ہوئے ہیں اور ان بادلوں میں پانی ابھی کافی مقدار میں موجود ہے کبھی کبھی جب جوش آتا ہے بادلوں کو تو پھر برسنے لگتے ہیں ہلکی سے رمجم ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر سکون ہو جاتا ہے لیکن اسی دوران جو تھنڈی بارش تھنڈی ہواوں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے وہ بہت مزے کی ایک محسوس کرنے والی چیز ہے تو یہ سلسلہ کل کے دن بھی چلتا رہے گا جی اسی طرح جو اہل لاہور ہیں اچھے موسم کا لطف اٹھاتے رہیں گے اور ایک نعمت غیر مترقبہ سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے شہر کے افق پر بادلوں کے دیرے ہیں خوبصورت موسم کا حال خوبصورت انداز میں سوہل کیسر بیان کر رہے تھے شکریہ آپ کا